ہائی فرینٹس ویلکم بیک ٹو میری چینل تو پرینٹس کیسے ہوئے آپ ساب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوئے سب سے آج کی ریایٹی بنانا شروع کرتے ہیں آرسکی ریمیڈی بہت زیادہ ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ آسکی جو میں بنانے والی ہوں کچھ الگ ہٹ کر کے ہے تو پرینٹس کچھ الگ ہٹ کر کے آج کی ریمیڈی ہے تو اسے آپ کو جنہا بہت ضروری ہے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک باول اور باول میں لیا ہے دو چمچ دودھ دودھ ہمیں لینا ہے کچھا دودھ ہم نے دو چمچ لگ بگ لیا ہے دودھ جو ہمارے چہرے کے لئے بہت زیادہ ہی افیکٹیف ہے ہمارے سکین کے لئے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کچھا دودھ لگانے سے ہمارے چہرے پر جتنے بھی داگ دبے ہوتے وہ ختم ہوتے ہیں چھائیاں ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہوتے ہیں بہت ایسی پرابلم جو ہوتی ہے اس کے انسے ریلیٹڈ وہ سب ختم ہوتی ہے تو پھر ہمیں اپنے چہرے پر ہمیسے کچھے دودھ کا ویوز کرنا چاہیے تاکہ کچھے دودھ لگانے سے ہمارے چہرے پر جو لائٹنے سے وہ برکڑا رہا ہے تو اس طرح سے فرنس ہمیں کیا کرنا ہے کہ دو چمچ لگ بگ ہمیں کچھا دودھ لینا ہے اور فرنس اس میں جو اگلا جو انگریڈینٹ لیں گے وہ ہے حلدی چونکہ آپ جانتے ہو کہ حلدی ایک حلدی جو ہوتا ہے ایک انٹیوائٹک ہوتا ہے تو یہ ہمارے چھہرے کی جو جتنی بھی پپلز وغیرہ ہوتی ہے اسے یہ ختم کرنا ہے بہت زیادہ خلپ کرتا ہے تو فرنس ہم نے لیا ہے کستوری حلدی تو کستوری حلدی ہم نے آدھی چمچ لگ بگ لی ہے اگر آپ کھر والے حلدی کو یوز کر رہی ہیں کیچن والے اگر حلدی کو اپنے روز پکانے والے جو حلدی ہوتی ہے مشالے میں یوز کیا جاتا ہے اگر وہ اب لے رہے ہیں تو ایک چوتھائی چمچ لگ بگ لی بہت زیادہ حلدی بلکل بھی نہ لے کیونکہ وہ حلدی ہمارے اسکین کو بہت زیادہ پیلا کر سکتی ہے اس لیے وہ حلدی کم لے لیکن اگر آپ کے پاس کستوری حلدی ہے تو آدھی چمچ لے سکتے ہو لیے دودھ اور خلدی کو اچھی طرح سے ہم نے مکش کر لیا ہے اور بہت اچھی طرح سے اسے فیٹ لینا ہے چونکہ اسے فیٹ لے کے بعد اس میں بلکل بھی نہیں رہنی چاہیے تو اس لیے اسے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اچھی طرح سے فیٹ لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسے چمچ کے حلد سے اچھی طرح سے فیٹ لیا ہے اور اس کے پاس جو ہم تیسری انکیشن سے جو ڈالیں گے وہ ہے ناریل کا تیل ناریل کا تیل بھی ہمارے چہرے کو پھیر کرنے میں بہت زیادہ علم کرتا ہے اور ناریل کا تیل جو ہوتا ہے وہ ہمیں ہمارے چہرے کی تھیرے تھیرے جو ہماری گندگی کو کٹتا ہے اور کٹنے کے بعد ہمارے چہرے پر ایک الگ ہی رائٹنس لاتا ہے اور جتنے بھی گندگیوں تھی ساف کٹ کر کے یہ گورا بناتا ہے تو جیسے جیسے آپ اس کی یوز کرو گے ویسے ویسے آپ کے چہرے کی جو کلر ہے وہ چینج ہوتا چلا جائے گا تو پھرنس اس طرح سے دیکھیں کہ ہم نے تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکش کر لیا ہے اور اور بھی اچھے طریقے سے اسے ہمیں مکش کرنی ہے چونکہ پھرنس اس ریمیڈی کو لگانے کے بعد آپ کو ریزلٹ خود پتا چلے گا کہ اس کے ریزلٹ بہت ہی ایمیزنگ سے ملے گی آپ کو تو پھرنس اسے ہمیں کیا کرنا ہے کہ بہت اچھی طرح سے اسے فیٹ لینی ہے تو پھرنس اب اگلی جو ریمیڈی میرا مطلب ہے کہ اگلی جو انگریڈینس لیں گے وہ ہے ہنی چونکہ ہنی جو ہوتا ہے یہ ہم ہمیسا اسکراب میں یوز کرتے ہیں تو یہ کھانے میں جیتنا فائدے مند ہے اتنا یہ لگانے میں بھی ہے تو اسکراب کے طرح ہمیں اسے یوز کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں آدھی شمچ لگوک اس میں ہنی ڈالنا ہے ہنی بھی ہمارے چہرے کو بہت زیادہ سوفٹ بناتا ہے اور گندگی کو بھی بہت زیادہ کاٹا ہے تو اس طرح سے اسکراب جو بنتا ہے تو اسکراب لگانے سے بہت زیادہ ہمارے اسکین کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس ریسپینس ہمیں اسے بھی ڈال کر کے ہنی کو بھی ڈال کر کے اچھی طرح سے اسے ہمیں مکش کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے اسے مکش کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے سارے چیزوں کو اچھی طرح سے اسے مکش کر لیا ہے اور اب ہمیں اسے یوز کرنا ہے اگر آپ چاہو تو اس میں ایک چمچ بیشن بھی ڈال سکتے ہو لیکن ہم نے اس میں بیشن نہیں ڈالا ہے چونکہ آپ بیشن اور تھوڑا سا چینی بھی آپ ڈال سکتے ہو تو ہم نے دونوں چیزوں کو اس میں یوز نہیں کیا ہے لیکن آپ چاہو تو اس میں کر سکتے ہو تو اس طرح سے فرنس اب ہم کیا کرنا ہے کہ اسے ڈال کر کے اچھے طرح سے اسے مکش کر لینا ہے اسے اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں پر لگا کر کے اسے سکرپ کا طرح کرنا ہے تو پھرنس اسے لگا اپنے ہاتھوں پر پیروں پر لگا سکتے ہو اپنے چھیرے پر لگا سکتے ہو اسے یہ فول وڈی اپلائی ہے تو جب بھی اپنا ہانے جاؤ تو اسے اپلائی کر لینا اپنا ہانے کے پہلے اسے اپلائی کر لینا اس کے پاس نہا لینا پھرنس اس کے ریزلٹ جو ملے گی آپ کو بہت ہی امیزنگ طریقے سے ملے گی زیادوی طریقے سے یہ کام کرتا ہے اور بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ملتا ہے تو پھرنس آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے اسے لگایا ہے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھی ملے گی تو پھرنس آپ کو بھی ایسے ہی لگا لینا ہے اور اس کرپ کے طرح اسے ہاتھوں سے مشاہد کرنا ہے اور لگ بھگ اسے دس منٹ تک مساہد کرنا ہے ہفتے میں دو سے تین بار اسے جرور یوز کریں اور یوز کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ جرور دیکھیں کوئی بھی ریمیڈی کو اگر آپ دو تین بار جب تک ہفتے میں یوز نہیں کرو گا تو تب تک ریزلٹ آپ کو اچھا ملے گا نہیں اس لئے ہمیشہ کسی بھی ریمیڈی کو آپ یوز کرو تو اسے ہفتے میں دو سے تین بار ضرور یوز کرو اور اس کے پاس اس کی امیزن سے ریزلٹ دیکھو تو پھرنس یہاں دیکھیں ہم نے اسے بہت اچھے طرح سے باریکی طریقے سے لگا لیا ہے اور لگانے کے بعد اسے ہمیں کیا کرنا ہے کہ پانی سے دھو لینا ہے یہ نہاں لینا ہے یا پھر آپ نہانے جاؤ تو کر لو یا پھر نہانے سے نہ بھی نہا رہے ہو تو یہ سے کر لو لگا لو تو پھرنس اس طرح سے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ریزلٹ جو ملے ہمیں بہت اچھی ملے تو اس طرح کے ریزلٹ آپ پانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرابیو کرنا بیل آئیکن گھنٹی کو پریش کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو ہے تو اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے تو پھرنس آج کے لیے اتنا ہی کل اور پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو پھرنس آج کے لیے کمینٹ بکس میں جلور بتانا تو آج کے لیے اتنا ہی اشارت چاہتی ہوں تو بابائے ٹیک کیئر اگلا ویڈیو کا پھر آپ انتظار کیجئے